ایک لڑکی ہے اس پر جبنات کا اثر ہے ازان ہوئے نواز کو تکلیف ہوتی ہے تو سارے صورت بقرہ گھر والے بیٹھ کے پڑھیں پانی پہ دم کر کے رکھ لیں وہی پانی اس کو پلائیں اس کے اوپر چھڑکیں اور گھر میں بھی چھڑکیں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی آپ یوکے میں رہتے ہیں تو اگر آپ لون لیں گے کس طوبے مقام کے لیے تو لادمی باتیں وہ سود کے بغیر تو نہیں رہی ہیں تو سود جو ہے وہ حرام ہے چاہے کافر ملک میں ہو یا مسلمان ملک میں اس لیے بہتے رہیں کہ سود نہ لیں دوستوں سے قرضہ لے کے بنا لیں کاروبار تھا والد کا جو ڈوب گیا پھر بڑے بھائی نے اس کاروبار کو سنبھالا کاروبار اچھا ہو گیا اس نے اپنے بچوں کے لیے پڑھات لیے گھر خریدے چھوٹے بھائی کو کچھی کہ تو اس کی اپنی کمائی ہے نا اب اس کی مرضی ہے وہ چھوٹے بھائی کو دے یا نہ دے والد کی جہداد تو نہیں والد کا لوب گیا تھا سب کچھ ہمارا گھر ایک منزل تھا میرے سسر کا گھر تھا لیکن پھر میرے جیٹ نے دو منزل اور بنا دیئے دو فلول سارا پیسہ اسی نے لگایا اب گھر کی تقسیم کیسے ہوگی وہ یہی ہے جتنا حصہ سسر کا ہے وہ ہے اس کا جو پیسہ اس نے لگایا وہ اس کا ہے ایک عورت بچوں والی ہے اسے دبائی اسلامی ملک میں نوکری بینگ میں مل رہی ہے باران وہ کر سکتی ہے نوکری لیکن احتیاط کرے کہ پردے کے ساتھ رہے غیر مردوں کے ساتھ اختلاف نہ کرے نیچے مطاب میں رش ہوتا ہے اوپر بہت لمبا تواب ہو جاتا میں بیمار ہوں تو اسی لئے زیادہ بہتر کوشی جے کروں میری بیٹی آپ نہیں کر سکتے بس صاحب نے تلاوت کرتے رہے دیکھتی رہے قرآن پڑھتی رہے نفل پڑھتی رہے ضروری تو نہیں کہ تواب کریں آپ اگر حمد نہیں ہے تو آپ کو ضروری نہیں ہے نفلی عبادت ہے میں نے منت مانی تھی کہ میری بہن بیمار ہے اگر شفا ہو گئی روزہ رکھوں گی وہ فوت ہو گئی تو اب روزہ رکھنے کی کوئی ضرورت ہے جب وہ ٹھیک نہیں ہوئی روزہ تو تب رکھنا تھا آپ نے جب اس کو شفا ہوتی لیس لہا من دون اللہ کا شفا اصل طریقہ پڑھنے کا اس کا یہ ہے کہ اول آخر دروی شریف اس کے بعد یہ آیت ایک ہزار ایک دفعہ پڑھ کے کسی بڑے پانی کے ڈول پر دم کرتے ہیں وہی پانی وہ پیتی رہے جب وہ ختم ہو تو پھر پڑھیں اللہ سب کو صحیحت اتا فرمائے میرے ابھی دوست ہیں بڑے پرانے ساؤت افریقہ سے دادہ بھائی وہ بھی ابھی بتا رہے تھا بیچارے کی بیٹی کی شادی تھی دو دن پہلے کہا ہے تو شدید بھی مات ہو گئی اللہ شفا عطا فرمائے ایک عورت اس کی عمر بیتالی سال ہے وہ شادی کرنا نہیں چاہتی نوکری بھی کرنا نہیں چاہتی لوگ اس کو کہتے ہیں کہ تمہیں قبر میں عذاب ہوگا ابات قبر کوئی کوئی اس وجہ سے قبر میں عذاب نہیں ہوگا نہ کرے شادی اس کی بردی ہے عدد کس بات کی اگر خامد فوت ہو جائے تو عدد چار مہینیں دس دن اور اگر طلاق وغیرہ ہے تو عدد تین مہینیں عدد کے دوران عورت نہ سلمہ لگائے نہ میک اپ کرے نہ سنگار کرے کہتے ہیں کہ پنچ تن پاک کے لیے ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ حضور نے چادر لپیٹ کے بیٹھے تھے حضرت علی کو فرمایا تم بھی آ جاؤ فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلالو ہم پہنچے ہیں تو بہرحال اس کے بعد ان نے کہا کہ یہ میرے اہلِ بیت ہیں ہا اولائے اہل و بیتی میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ اگر وہ قرآن سے ثابت تھی ان کی بھی اہل بیت ہونا دعا کرنے کی کیا ذکر ہوتی کوئی مسئلے کو سمجھا بھی تو کرو نا بھئی قرآن میں آیا ہے تو یہ آیت جو ہے حضور کی بیویوں کے لئے نازل ہوئی ہے بچوں کے لئے نہیں ہے تو اس لئے حضور نے پھر اپنی چادریں ڈال کے دعا کی کہ اللہ ان کو بھی اہلِ بیت میں شامل فرما لے تو ہمارا تو خیر ایمان ہے کہ وہ حضور کی دعا سے اہلِ بیت میں ہیں اور بیویاں جو ہیں وہ قرآن کی وجہ تھے اہلِ بیت میں ہیں سب اہلِ بیت ہیں میرے گھر میں جو نامارم رشتے دار آتے ہیں میں ان سے پردہ کرتی ہوں پھر بھی وہ میرے قریب آتے ہیں ان کو گناہ ہوگا قریب آنے کا ایک عورت کو طلاق دی گئی تو ایک مولی صاحب نے فتوہ دیا کہ اس کی عدد چالیس دن ہے ان نے غلط فتوہ دیا اگر عورت کو حید آ رہا ہے تو پھر تین حید سے پاک ہوگی پھر جاکے عدد کو نہیں ہوگی اور اگر حید نہیں آ رہا ہے تو پھر تین مہینے عدد ہوگی چاریس دن والی عدد مولی صاحب نے کوئی خود نکاری ہوگی یا وہ خود شادی کرنا چاہتا ہوگا بچھنا انہوں نے کوئی اور آ کر نہ لے جائیں میں پہلے اپنا حق بنا لوں حیدہ پوری ہوگی چلو نکاح کرو چہزی نہ ہوتا رہے ساری زندگی میرے بہن کا رشتہ بچپن میں چاچے کے بیٹے سے ہوا تھا لڑکا ٹھیک نہیں ہے اور چھوٹا موٹا نشاہ بھی کرتا ہے پڑا لکھا بھی نہیں ہے اگر میری بہن کچھ کہتی ہے تو بولتا ہے کہ میں گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا اللہ ہدایت دے اس کے علاوہ بیٹی ہم کیا کر سکتے ہیں اللہ کا نام ہے یا لطیف و یا ودود ہر نماز کے بعد ایک تصویر پڑھ کے دعا کیا کریں میری امی پانچ وقت کی نمازی ہیں لیکن نماز پڑھتے پڑھتے ان کو نیل آ جاتی ہے اس کو پڑھتی رہیں کوئی بات ہے یہ سکون کی علامت ہے اللہ کی طرف سے رحمت نادل ہوتی ہے اسی لئے کسی نے کسی بزرگ اسے جا کے مسئلہ پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے کہ اگر ہم ٹیلیوین پہ بیٹھے ہوں ڈش پہ بیٹھے ہوں کیبل پہ بیٹھے ہوں ساری رات گزر جائے ہماری پلک نہیں جھپکتے لیکن اگر ہم قرآن شریف پڑھنا شروع کر دیں فورا نیل آ جاتی ہے اس کی کیا وجہ ہے حضرت نے فرمایا کہ بھائی ایک بستر پہ پھول بچھے ہوں اور ایک پہ کانٹے تمہیں نید کس پہ آئے گی انہوں نے کہا جی کانٹوں پہ کس کو آئے گی انہوں نے کہا شیطان کا کام کانٹے ہیں وہاں کیسے نید آئے رحمان کا کام تو پھول ہے وہاں تو نید آئے گی دورانِ ان نباز عورت کے چہرے پہ نکاب کی کوئی ضرورت نہیں میری تین بیٹیاں ہیں شوہر غیر عورتوں سے باتیں کرتے ہیں ان کے لئے بھی وہی پڑھو یا رطیف ہو یا ودود ایک آدمی نے دائیں طرف سلام پھیرا ابھی بائیں نہیں پھیرا تھا کہ وزر کر کے نماز ہو گئی ایک سلام سے بھی نماز ہو جاتی ہے جو آدمی خود مقتدی ہو پیچھے سے کوئی آگے کھڑا ہو جائے ہمبلی مسلک میں تو جائز ہے ہنفی میں جائز نہیں ہے اب مجھے تو پتہ نہیں کونسی دعا ہے یہ حضرت عبریل نے کئی دعائیں حضرت کو بدلائیں اللہ وعالم آپ کس کی بات کر رہی ہیں بارال دلاوت ذکر دعا ایستہ کریں یا زور سے زبان سے لادے من ادا ہوگا وہ سانس کے جو معاملات ہیں وہ تصوف کے معاملات ہیں تمہاری وہاں تک پہنچے نہیں ہیں ان نے ایک مشک کی ہے کہ ہر سانس سے اللہ کا نام نکلے اسر کے بعد مہیت کو دفن کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے رکھی رہے ہیں یہ اچھا مسئلہ ہے بھئی اسر کے بعد نماز نہیں پڑھ سکتی یہ نہیں کہ مہیت نہیں دفن نہیں کر سکتے میری شادی پر میرے سسر نے ایک گھر میرے نام کر دیا تھا لیکن وہی گھر اپنے لڑکے کو اب دینا چاہتا تم نے لکھوایا نہیں ہوگا نا اس لیے آپ کے پاس سنت تو ہے کوئی نہیں اگر وہ کہیں کہ پھر جائے گا تو قیامت میں پکڑا جائے گا جنت میں خاندان باپ ہے ماں ہے اللہ سب کو جمع کریں گے اگر خاتون کے سر پہ دوبتہ نہ ہو اور کسی سے حضور کا نام دلود پڑھ سکتی ہے میاں بیوی آج کے اعرام میں تھے شوہر نے بیوی کو چہرے کے پردہ کرنے کو کہا چہرے کا پردہ تو ہائی نہیں آج میں اس کو آگے صرف کپڑا لٹکانا ہے باقی اللہ معاف کرے میرے والدین کا آپ اس میں جھگڑا ہوا امی نے کہا کہ اگر آپ ہمارا خیال نہیں رکھ سکتے تو میں اس گھر سے چلی جاتا ہوں ابو نے کہا کہ ایک سو تئیس یعنی طلاق کے عدد نکال دی ہے نہیں ہوتی طلاق جیسے سات سو چھانسی سے بسم اللہ نہیں ہوتی تم اپنے نام رکھو گے چار سو بیس اپنی داری کو سمار لیں کے لیے خط ہم بالکل سمار کے رکھا کریں حکم ہے کہ داری بناو سمارو ہم نے دکان لی ہے دکان کا مالک پگڑی مانگ رہا ہے سات لاکھ اور کہتا ہے کہ دکان کا کرایا دس ہزارے پگڑی دینے کے بعد تم پانچ دار دے دیا کرو اللہ عالم بہتر یہ ہے کہ یہ جیس جگہ دکان ہے وہاں کے کسی مفتی سے پوچھو مجھے پگڑی کا پتہ ہی نہیں کیا چیز ہے میں انڈیا سے ہوں اللہ شفاہ تعافر بھائیں عورت چہرے کے آگے کپڑا لگے عام تواب میں تو نقاب بھی لگا سکتی ہے ماسک لگا کر بھی تواب کر سکتی ہے تحجد کی نماز میں چار چار رکعات ملا کے پڑھیں زیادہ افضل ہے ایسے دو دو بھی جائز ہیں میں امریکہ میں رہتی ہوں خود بھی کماتی ہوں اپنی کمائی سے خرچہ کریں تو خامن سے کچھ نہیں بھی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی حافظ ہم دل جیل میں ہیں اللہ ان کو رہائی عطا فرمائے میں نے دو ازار بارہ میں حج کیا وہ دلفہ میں مغرب شاہ کی نماز جگہ نہ ہونے کی وجہ سے اشارہ سے بارہ اللہ قبول گئے دیو ہونا تھا ہو گیا عورت مو ڈھانکے تباہ کریں تب بھی ہو جاتا ہے میں اپنے والد کا کارو بار چلاتا رہا پچاس لاکھ کردہ ہو گیا والد نے مجھے گھر سے نکالیا اچھا کیا نا منہ پتہ نہیں اور کیتنا ہو جاتا اب میں سعودی عرب میں آگیا عمرہ حج کر سکتے ہو جناب میں نے ویزہ لیا میڈیکل فیل ہو گیا میں نے رشوت دے کر میڈی لپاس بہرحال اگر رشوت دیئے رشوت دینا گناہ ہے اگر میڈیکل پاس کر لیا پھر ٹھیک ہے لیکن یہ نہیں سند ہے دہ پھر تنخواہ حرام ہے تین مہینے ہو گئے کام نہیں مل رہا اللہ سے دعا مانگو استغفال پڑھو میرے اوپر دم پڑ گیا دس روز شدے نہیں رکھ سکتے دم دم ہی ہے جب اللہ توفیق دے ادا کرنا میری بیٹی کا نا اشمل ہے مجھے نہیں پتا اشمل کیا بچیز ہے میں عمرہ پہ کی آیتہ دو سال پہلے طائب کہے بیوی میری بیوی لیکن واپسی پہ عمرہ نہیں آیا اس کے لیے دم ہے اعرام کے ساتھ گالی گلوٹ کرے بہت گناہ ہے بس کہ استغفار کرے میرے ہاں بچہ ہوتا ہے فوت ہو جاتا ہے تو آپ وہی دعا مانگا کریں رب اللہ تظلمی فردم وانت خیر الوارسین کہتا ہے کہ آپ نے بولا تھا کہ شکر کے لیے زیتون کا تینستر وہ گرم ہوتا ہے تو نہ کرو بس میرا کہنا وہ فرض ہو گیا ایک لڑکی نے خلو لیا ہے نوٹہ سانے کے واجتہ شریف عدد فیصلے کے بعد ہو گی میری بہن کی طبیعت خراب رہتی ہے صورت فاتحہ سات دفعہ پڑھ کے دم کرے پانی پر پیا کرے مفتی محمد اکرم کی اولاد اللہ سب لا بل جتنے ہیں سب کو اولاد دعا فرمائے ٹی وی پر جو خبریں چلتی ہیں ان کے پیچے میوزک ہوتے ہیں بھارا میوزک سنت نجیز ہے دو سال جھگڑا ریا میاں بیوی الگ الگ رہے بیوی ماں باپ کے گھار پیٹھی رہی طلاق نہیں ہوتی میرے پاس ایک لاکھ روپے دو تولے سون بلکل زکاة ہوگی قیمت کر کے ڈھائی پرسنٹ ڈدا کریں قبر کھوڑنے کے بعد قبر کی اندر بیٹھ کے قرآن پڑھا جائے بلکل نہیں کوئی ثابت نہیں آئی ہے میری نوازیں جو قضاء رہے گی ہیں پہلے توبہ کرو پھر قضاء بھی پڑھتے رہو زندہ آدمی کے لیے عمرہ نہیں ہوتا معذور ہو تو الگ بات ہے منہ خود کرو اس کے لیے دعا کرو میرے اپنا والد بیمار ہیں اللہ شفاہ اطاف فرمائے طائف جائیں گے تو واپسی بے احرام ضروری ہے چونکہ طائف میکات ہے نیت چار رکعہ سنت رسولت کوئی ضروری نہیں چار رکعہ تو ہے یہ حضور کی سنت کہو نہ کہو میں ریاض سے مدینہ آیا وہاں سے مکہ بھی ڈپٹی تھی دوسرے نے مکہ آگیا میں نے عمرہ نہیں کیا کوئی دم نہیں آپ پر آپ ڈپٹی کے لیے آئے ہیں میں نے اپنی بیوی کو بہت سمجھایا ہے لیکن وہ مجھے دوسری شادی کی اجازت نہیں دیتی تو اسلام میں تو بیوی کی اجازت کی ضرورت ہی نہیں ہے اگر عمرے کی ادائیگی میں تواف کرتے ہوئے ہرین اہتین میں چل جائے اور دو نفل بڑے تواف ہی نہیں ہوگا وارد فوت ہو گئے ان کے لیے عمرہ کریں تواف کریں بلکل ہو سکتا ہے زندہ شخص کے لیے آپ اپنے لیے کر کے اس کے لیے دعا کریں باران خواتین کے لیے ہوتل میں نبات افضل ہے لیکن حرم میں آئیں تو آپ منع بھی نہیں کر سکتے ایک بچی کے دل میں سراخ اللہ شفاہ تا فرمائے کسی بھی عالم دین کے بارے میں زبان درازی کرنا جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے بلکہ اللہ نے فرمایا جو میرے اولیاء کو اور میرے بندوں کو ستاتے ہیں تکلیف دیتے ہیں ان سے میں خود جنگ کروں گا میں والدہ اپنی محرم مسکورات کے ساتھ جواد میں جا تو بلکہ جا سکتے ہیں داری کاٹنا منع ہے مونچے کاٹنا جائز ہے آج کل جوان داری دو طر سے کریں کہ سامنے سے بڑھاتے ہیں چلو کسی طرح ڈکھتے تو ہیں ٹوپی کے بغیر نواز نہیں ہوتی اگر ہو تو نہ ہو تو مجبوری ہے بلکہ سنت ہے حضور نے سارے جندگی ٹوپی اور پگڑی پہن کے نواز پڑھائی ہے میرے ایک دوست ہے وہ کہتا ہے کہ تم حنفی جو ہو حدیث نہیں مانتے چلو شکر ہے وہ تو مانتا ہے لائف انشورنس نہ کروائیں کچھ لوگ مزاگ میں کہیں اللہ تمہیں گھر بیٹھے کھلائے گا ٹھیک ہے کوئی بات یعنی کچھ تم بھی کام کرو پھر اللہ برکت دیں گے نماز چھوڑ کے حلال روزی کمانا بلکل حرام ہے حلال روزی ہوئی نہیں سکتی نماز چھوڑ کر جتنی صورتیں تمہیں قرآن کی یاد ہیں سب ٹھیک ہے کوئی بھی پڑھتے رہو اگر دعائے کروں تو نہ ہے جو دعا تھی وہ پڑھ لیا کرو اس طرح کا بجائے مشین پھر والیں تب بھی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں سجاد کے ورد بھی مارے اللہ شفا عطا فرمائے شیعہ حضرات کے ساتھ کاروبارت نہ کریں تو بہتے رہے میں نے ایک پتہ توڑا درخت کا کوئی بات نہیں اگر تین دواف کے بعد نماز ہو جائے چوتھا شروع کر لیا جائے ہاں ابتدا سے شروع کرے گا تین تواف نہیں تین چکر ناکھن کاٹنے سے وضو نہیں ٹوٹتا اگر دو تواف کر رہی ہے پھر بیٹھ گیا پھر دو چکر کی ہے دو تواف کہاں کی ہے جو ایک تواف نہیں کر سکتا سن دو کیسے کر رہی ہے بنا دو چکر کر لی ہے پھر بیٹھ گیا کوئی بات نہیں غریب آدمی دم نہیں دے سکتا جب اللہ پیسے دے گا دے دے گا وطر میں دعائے کنود نہ آتی ہو تو جو دعا تمہیں آتی ہے وہ پڑھتے رہو نماز جنادہ بھی نہ آتا ہو تو کھڑے رہو امام کے پیچھے صرف تکبیلیں کہتے رہو اللہ اکبر اللہ اکبر جی اب قرآن مجید کے ایک حرب پہ دس نیکیاں ملے گی حرب میں تو انشاءاللہ ایک لاکھ تو دس لاکھ نیکیاں ملے گی ایک خاتون جو تھی انکرسیر زخمی ہوئی خون نکلایا اس نے اپنی چادر پہ تیمم کیا عمرہ جمیکار سے باندھا تھا مکمل کیا حرم کے اردگرد اکثر امام بند ہوتے ہیں حرم میں وضو خانے کا پتہ نہیں تھا برحال وہ تیممم نہیں کر سکتی تھی حرم کے اندر بھی وضو کی جگہ بوجود ہے پانی بوجود ہے جب پانی ہو پھر تیمم نہیں ہوتا ہوتل کے کمرے میں حرم کی ازان جبات کی آواز آتی ہے وہاں نواز نہیں ہوتی جب تک صفحیں ندردہ ہیں عمرے کے علاوہ کسی اور طباب میں نامہ استلام نہیں ہوتا اپنی جوتیاں حرم میں گم ہو جائیں تو اس کے بعد دوسروں کی نہ اٹھائیں اپنی جوتی کو باندھ کے ساتھ رکھیں زمزم کے پانی سے چائے بنا سکتے ہیں ہاں بنا سکتے ہیں زمزم گھر میں جا کے دوسرا پانی ملائیں بہتر تو ہے نہ ملائیں خالص دیں لوگوں کو ایک آدمی نے زمین خریدی اور اس میں ایک پلاتا کھڑا کیا اب جو قرائے آئے گا آمد نہیں آئے گی اس کی زکاة دیں گا زکاة کی رقم دے راستہ وغیرہ نہیں بنا سکتے وہ غریبوں کو دینی چاہیے نمازِ ترابی میں امام کے پیچھے قرآن پکڑ کے سنتے رہے جائز تو ہے لیکن بہتر نہیں ایسے کان سے سنتے رہو بس عورتیں بھی علماء کے بیان سن سکتی ہیں ٹیلیویین بیان سن سکتی ہیں آدمی نفلی تواف کر رہا تھا چار چکر ہو گئے نماز کھڑی ہو گئی نماز کے باہوہی سے شروع کریں جہاں چھوڑا ہے اگر عورت کی مہواری آئے مدینہ میں بعد میں مکہ آئی تو صاف وہاں سے عبیت کر کے آئی عمرے کی یا نہیں کی نہیں کی ہے تو آپ مسجد عائشن سے عمرہ بھی کرے اور دم بھی عطا کرے ہنوی شاہبی مالکی چار مدائب یعنی چار راستے ہیں جو سب کو قابل میں لے آتے ہیں جیسے آپ دیکھیں یہاں کتنے دروازیں حرم کے لیکن سب کدھر آ رہے ہیں کعبے میں تو سریعے کوئی منہ نہیں اگر عمرہ ادا کیا صفا مروہ کے آخری چکل میں مجھو ٹوٹ گیا کوئی بات نہیں آخری مہینہ ہے اللہ پاک آپ کو اولاد سالح دے اور آپ کی ولادت جو ہے وہ بھی طبیع ہو اور آسانی سے ہو اگر ہم مسجد عائشہ سے ایک کے بجائے روزانہ دو عمرے کریں کر سکتے ہیں لیکن ہر دفعہ سر پہ اس طرح پھرانا پڑے گا وال ہوں یا نہ ہوں تواف کرتے ہوئے حتی میں نفل نہیں پڑ سکتے ہیں ایک شخص نے مکہ سے عمرہ کرنے کے بعد حل کروائنے کے بعد مدینے سے آنے کے بعد عمرہ کرتا ہے مجھے نہیں بتا آپ نے کیا لکھا ہے علماء ایر حدیث احمد عربہ پر اعتبار نہیں کرتے چلو امام بخاری پر تو کرتے ہیں احمد عربہ پر نہ کریں امام بخاری تو وہ تو خود امام بونیفہ کے شاگرد ہے تو جب شاگرد پر عقیدہ ہے استاد پر رہی ہیں سجدہ صاحب یہ ہوتا ہے کہ غلطی نواز میں ہو جائے تو سجدہ کریں میرے بیویاں بچے آپ کے لئے دعا کرتے ہیں آپ کی ہمشیر ہے اللہ ان کو جدائے خیر عطا فرمائے پاکستان میں ایسے شیعہ نہیں ہیں جو سید نے عبدالبقر اور المومنین کو مانتے جو نہیں مانتے وہ کافر ہیں اللہ باگ آپ کے بیٹے کوچھی نوکری عطا فرمائے حضرت حضرت تونسی رحمت اللہ انشاء اللہ جنت میں اللہ ان کے دردیات بلند فرمائے بچے کی پیدائے سے کچھ دن پہلے سسرال والے میکے بھیج دیتے ہیں تاکہ خرچہ جو ہے وہ میکے والے اٹھائیں یہ ان کی زیادتی ہے بارال عورت اپنے بچے بند نہ کرے بھیج دیتے مان باگ 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 شریعت کوئی بات نہیں میرے بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں دلچسپی نہیں لیتے تو ان کے لیے بھی آپ دور اکات پڑھ کے دعا کیا کریں منافع کی چیز جو ہے منافع اتنا ہو جتنا لا ضرر بلا ضرر جس میں نہ تمہیں نقصان ہو نہ لینے والے نقصان ہو نشے کی حالت میں طلاق ہو جاتی اگر اس کو پتہ ہی نہیں پھر کیسے ہوگی لیکن اگر لفظ طلاق کا اس کو پتہ پہلے طلاق دیتے ہیں پھر بہانے بناتے ہیں دو محرم ایک دوسرے کے سر پھر پھر سکتے ہیں کندہ نکالنا ساتھویں چکروں میں ہوگا پان وغیرہ نصوار کھانا منا ہے ایک آج بنے ملک عمرے کے لئے آیا میکاد بیرام نہیں بازہ تو عمرہ بھی کرے اور دم بھی ادا کریں میرا ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی بیٹی کے لئے ایک بکری بیٹے کے لئے دو بکرے اقیقے کے لئے میں حج کر رہا تھا پیدر چلنے کی وجہ سے دونوں ٹانگ یں اگر کھاتی نہیں تو خون نکلا ہے کوئی بات نہیں نہر زبیدہ کا پانی تو مکہ تک ہی آئیت بینا تک کیوں آئیت تھا یہاں نحر زبیدہ کا باقیدہ پانی تھا رقوع اور سجدے میں سبحان رب العظیم حمد سبحان رب حمد پڑھ سکتے لیکن سنت یہی ہے کہ رقوع میں سبحان رب العظیم اور سجدے میں سبحان رب حضور نے یہی فرمایا کہ جب یہ آئیت اترین اف سبح بسم رب العظیم حضور نے فرمایا اجعلو حافی رقوع اکم اس کو رقوع میں پڑھا کرو اور جب آئیت اترین سبح بسم رب اعلا حضور نے اجعلو حافی سجد اکم اس میں سجدے میں پڑھا کرو مجھے کام کرتا مکہ میں کسی نے کبوتر کے لئے دانے دیئے تھے میں نے کھا لی اچھا کیا کبوتر کھاتا تم تو بندے ہو اعرام کی عالت میں نماز کے دوران میں سال نہیں رکھنا چاہیے اعرام کی عالت میں خان کعبہ کو نیچ ہونے چاہیے سلا تصویر کے بڑے فائدے ہیں اگر میں نے یہ رام اتار دیا کپڑے پہن نہیں حلق میں نے چار گھنٹے کے بعد کرایا تو دم پڑ گئی اگر تواف کے دو تین چکر کے بعد نماز کھڑی ہوگی نماز پڑھ کے وہیں سے شروع کرتے ہیں اثر کے بعد تواف مکمل ہو جائے تو دو رقعات مغرب کے بعد پڑھیں حدود حرم سے باہر جانے سے عمرہ ضروری نہیں میکات کے باہر جانے سے ضروری ہے جیسے طائف جائے گا تو اب ضروری ہے مسجد ایسا جائیں زیانت کے لئے کوئی عمرہ ضروری نہیں موچوں پر اس طرح نہ پھینے موچیں کٹانے کا حکم ہے منڈانے کا نہیں ہم نے دوپٹہ خریدا ابھی پیسے نہیں دیا تھے وہ بھاگ گئے بچانے تو خیرات کر دو بیوی کے بھی میاں پر حقوق ہے کہ اس کا خرچہ نان نفقہ عزت کی حفاظت حقوق زوجیت ادا بیوی کی جہداد میں شوہر کا کوئی حق نہیں ہوتا مرنے کے بعد بتا ہوگا میں اسکول کی ٹیچر ہوں بیوہ ہوں میری عدد کے درمیان آکر اسکول نہ جاؤ نکال دیں کہ مجبوری ادو جائیں اور کیا کر سکتے ہوں جدے جانے سے احرام باننا ضروری نہیں ہے بار تیم اگر بڑی اولت سردی لگتی ہے تو گرم پانی سے وضو کرائے کرو ایک مورج سے میرا کردہ نہیں دیتے اللہ ہدایت دے بیرے روحہ اور بیرے شفا سب شفا ہیں فاطمہ بچی بیمار اللہ شفا عطا فرمائے ایک مدرس میں لڑکیوں کو سر سے جادر اتار کر قرآن پڑھاتے ہیں بار آر ایسا کرنا گناہ ہے احرام کے آدم پیر کو چھوڑ لگا زخمی ہوا خون پہنے لگا کوئی دم نہیں ہے ایک احرام کے دوران ایک عورت کے ہونٹھوں سے خون نکلا ہے کوئی دم نہیں اگر شعور بچوں کے خرچ بھی نہیں دیتا عورت خود نوکری کر بچوں پر خرچ کرتی ہے تو ایسی عورت مزید بچے پیدا کرنے سے لکاوٹ ڈال سکتی ہے مسجد ایسی عمرہ جائز ہے میرا چچہ بیمار اللہ شفاة تا فرمائے میرے ایک بزرگ ہیں وہ ایران میں قید ہیں اللہ رہائی عطا فرمائے اگر عورت نے عدالت سے خلور لے دیا اگر عدالت اسلامی عید پھر طلاق ہو جائیں گی اگر اسلامی نہیں ہے تو طلاق نہیں ہوگی میری بہن کی اولاد نہیں ہیں بہرحال انتواف کی نیت کر کے مسجد میں داخل ہوئی لیکن اثر کے بعد دوا مکمل ہو تو دو رکاض مغرب کے بعد پڑھیں اگر تین طولے سونا ہے مالیت جو ہے ونجہ طولے چاندی کے برابر پھر زکاة دینی ضروری ہے حجم عید کے دوسرے دن تواف دیارت اور صفا کے بعد اپنی بیوی سے مل سکتا ہے حامل سکتا ہے ایک عورت کا حیث ختم ہوا دس دن کے بعد پھر خون آیا دس دن کے بعد حیث نہیں ہوتا وہ بیماری ہوتی اس میں نواز روزہ سب جائز ہے بارال پورے حرم میں جہاں ہوئی ارماد پڑھو ایک کا لاکھ ملتا ہے آب شفا مجھے نہیں پتا کون میرے شفصر کا انتقال ہوا اللہ بغفرت فرمائے کسٹوں کی گاڑی پر کیا زکاة ہے گاڑی پر زکاة نہیں ہوتی کبائی پر زکاة ہوتی ہے امرہ کر کے اپنے سر کا حل خود کر جائز ہے میرے بارش شکیر خان کے گردے فیل ہو کہ اللہ شفا تاف خرمائیں اللہ صلی علیہ سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد کمان صلی تعالی ابراہیم وعلا آل ابراہیم وفت عالمین انک عبید مجید لا الہ اِلَّا الْحَلِيم الْكَرِيم سُبْحَانَ رَبِّ الْعَرْش الْعَزِيم الْحَمْدُ الْعَلْهِ رَبِّ الْعَعْلَمِين لا اللہ اِنَّا نَسْأَلُك وِاسْمَائِكَ الْحُسْنَ وَسِفَادِكَ الْعُلَى اللہ لا تدع لنا زنباً إلا غفرتا ولا حم إلا فضجتا ولا عيباً إلا سترتا ولا قرباً إلا نفستا ولا زالاً إلا حدیتا ولا فساداً إلا أصلحتا ولا مريضاً إلا شافیتا ولا ميتاً إلا رحمتا ولا حی إلا حدیتا ولا حاجتاً من هوائج الدنيا والآخر إلا قدرتها ويسرتها يا أرحم الراهمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين لا تجعلنا من القانتين اللهم نصر الإسلام والمسلمين اللهم احفظ سائر بداد المسلمين هذا البلد الأمين فجعل آمناً مطمئناً سخاءاً رخاءاً إلى يوم الدين لرحمتك يا رحم الراهمين يا الله بمارهم کو شفاعتا فرما يا الله ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بماریاں دور فرما بے حیاء ان کو حیاء اتا فرما بے اولادوں کو اولاد سالح اتا فرما جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما بے روزگاروں کو روزگار اتا فرما قرض داروں کے قرض اتا فرما کوئی دنیا میں جہا مساجد مدارس دین کے ادارے ہیں ان کی حفاظت فرما دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما علماء کی حفاظت فرما یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں کشمیر میں ہیں ہندوستان میں ہیں حلب میں ہیں شام میں ہیں برما میں ہیں روہنگیا میں ہیں یا اللہ ہند میں ہیں سند میں ہیں عرب میں ہیں عجب میں ہیں افغان میں ہیں ان کی جان مال عبر عزت اللہم صلی اللہ علیہ وسلم